اسلام واریکم ناظرین ڈوامس یہ آدھاوت کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عریبہ جو کہ جان بوجھ کر لڑائی کا بہانہ بنا کر رات و رات گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے ریحان اور اس کی والدہ روکتے رہ گئے مگر وہ ایک نہیں سنتی بلاکر اس کی کہنے پر اس کی والدوں سے لینے آئی جاتی ہیں انہوں نے تب بھی بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی کہ بات سن لو اس کی اتنی منتے الگ سے کی مگر یہ عریبہ بات سننے والی نہ تھی نہ ہی سنتی ہیں یہ سب دیکھ کر تو خود اس کی والدہ ہی پریشان ہو گئیں فلحال تو وہ عریبہ کو گھر واپس اپنے لے آتی ہیں جس کے بعد تو بس اس عریبہ کے پرپورزے اور بھی نکل گئے کیونکہ اس نے اپنا یہ گھر سوچی سمجھی چال کے مطابقی چھوڑا ہے کیونکہ اس کے پاس اب دوسرا آپشن ایمر جو آ چکا تھا وہ تو موقع پا کر اس سے ملنے بھی جاتی ہیں اور ساتھی ساتھ اسے اشارہ بھی دے آئی شادی کے مطلب یہی تو ہوتا ہے ساری دنیا چھوڑ کر انسان صرف ایک شخص کی رضا مندی میں ہی خوش ہوتا ہے اب یہاں پر وہ ریحان کی بہت اچھی بیوی ہونے کا ناٹک کرتی ہیں اور ایمر کو اجتلاتی ہے کہ وہ اچھی بیوی بننے کے لیے کتنی قربانیں دیتی ہیں مگر یہ تو اسے وقت ہی بتائے گا اور یہ بھی کیونکہ ایمر جتنا اچھا بنتا ہے اتنا اصل میں ہے نہیں جبکہ دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماریہ جو کہ خوشی خوشی یہاں سے ازجد کو بھیجتی ہیں اس کی پوری کوشش ہے کہ ازجد کا مو ٹھیک ہو جائے مگر ازجد تو امبر کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو کر رہ گیا ایسے میں یہی بیوی ہے جو ماریہ پر بہت ہی کڑی نظر رکھتی ہیں اسے تو اب ماریہ سے اور بھی حسد دونے لگا یہ بالش بھر کی لڑکی جتنی زمین کے اوپر ہے اتنی زمین کے اندر ہے اسے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں اور یہاں پر ازجد جسے رہن آ گیا آخر اپنے مامو کے گھر چلا آتا ہے تاکہ امبر کی خیرت دریافت کروں اب یہ مامو بیشارے تو خاموش ہی رہے مگر ممانی سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا وہ تو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں دس سال وہ تمہارے نام پر بیٹھی رہی اور تم نے ایک چھٹکی میں منگنی توڑ دی یہ سن کر ازجد کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو کہ میں نے کوئی منگنی نہیں توڑی تھی آپ لوگوں نے توڑی تھی یوں اب اس کے سامنے حقیقت کھلتی ہے اور اب اسی یقین بھی آئے گا کہ ان حالات میں تو یہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے ازجد ہو سکتے یہ سوچے ہی نہ کہ اس کی والد اور بہن نے جھوٹ بولا بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ ہو سکتے انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو مگر ماملہ تو اب کھل چکا ہے جھوٹ تو سامنے آ چکا ہے جبکہ دوسری جانبے ازجد کے غیر موجود میں وہاں پر فہد گھر آ گیا اتنا تک کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر باتیں بھی کرنے لگے فہد کی تو یہی کوشش ہے کہ مارے سے بات کروں اسے سمجھاؤں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا میں کوئی چال نہیں چر رہا اور نہ ہی تو میں بلک میل کر رہا ہوں اب دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا اس بیبی نے یہ سب دیکھ کر وہ خوش بھی ہونے لگی اور ان دونوں کی چلاکی پر حیران بھی کہ کس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے ہاتھ کوئی چیک بھی دیتا ہے تو اسی دوران گبرہت کے مارے مارے کا ہاتھ لگ جاتا ہے کب کو اور چائے اس کے ہاتھ پہ گھر گئی تو ایسے میں فہد فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتا ہے اور یہ سارے نظارے بے بھی دیکھ رہی ہیں پھر یوں ہی کچھ دیر بیٹھ جانے کے بعد مارے کوئی علم ہو جاتا ہے کہ عریبہ اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے مائی کے بیٹھی ہے تب ہی نور والدہ اور وہ جاتے ہیں عریبہ کے گھر تاکہ وہاں پر جائیں مسئلے کا حل نکالیں بات کریں عریبہ نے دروازہ کھولا تو نور جا کر اس سے لپٹ جاتی ہے اس ماسوم بچی کے ساتھ اس عریبہ نے کیا کچھ نہ کیا مگر کہنے کو ماں تو ہے بچی کو اپنی ماں کا احساس ہے مگر عریبہ کو اس کا نہیں تو مارے عریبہ کو سمجھاتی ہے بہت سمجھدار اور اکنمند سمجھتی تھی میں تم سے عریبہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی تو یہ عریبہ گھور کے اسے دیکھتی ہیں اب ریہان کی والدہ بھی آئیں وہ بھی اپنی بہن کو مناتی ہیں سمجھاتی ہیں اور شاید وہ ان کہے ان سے معافی بھی مانگ لیں ایسے میں بہن کا دل تو اور بھی پیکل گیا عریبہ کو تو وہ ساف کہہ دیتی ہیں گھر مت خراب کرو اپنا اپنے گھر واپس جاؤ تو عریبہ مان گئی مگر ایک شرط ہے اس کی اب یہ شرط یا تو نور کو اس سے دور کرنے کی ہے یا پھر ریہان سے ہوگی ایک الگ گھر کی ڈیمانڈ کیونکہ ابھی تو عریبہ اپنی چالے چلنا اور بھی شروع کرے گی تاکہ اب کی بار اب اس ریہان سے اور نور سے پیچھا چھوڑاؤں تاکہ اس ریہان سے تلاق لے کر میں ایمر سے ہی شادی کرلوں اور پھر ہی تو ویورز آئے گا اس ڈراما سیئر میں اصل ٹویسٹ پر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے عریبہ کی کیا ہوگی شرط اس کے مطلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ڈیویس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی